دیکھیں آج ہم نے بہت ہی مزیدار اور لا جواب بشاوری چپل کباب تیار کیا ہے بہت ہی مزیدار تیار ہوئے ہیں میں آپ کو یہ چیک کر آتی ہوں بلکل بزار کی طرح کہ یہ سوفٹ تیار ہوئے ہیں اوپر سے کرسپی ہیں اور اندر سے سوفٹ ہیں بہت ہی لا جواب یہ تیار ہوئے ہیں اس ریسپی کو جانے کے بعد آپ کبھی بھی بزار سے چپل کباب نہیں کریں گے ہمیشہ گھر پہ ہی تیار کریں گے ریسپی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے اند تک ووچ کریں بہت ہی مزیدار اور لا جواب ہماری یہ آج کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرز آج سنرز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں پشاوری چپل کباب بہت ہی مزیدار اور لا جواب یہ ریسپی تیار ہوگی اور بلکل ویسے ہی چپل کباب تیار ہوں گے کہ جیسے کہ آپ بزار جا کے کھاتے ہیں یا پھر پشاور کے مشہور چپل کباب جس طرح کے ہوتے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ کلو میرے پاس کیمہ ہے اس سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا ریڈ نہیں ہے میرون میرون جیسے کہ بیف کا کیمہ ہوتا ہے میں نے اسے دھو کے چلنی میں ڈالا ہوا تھا تاکہ اس کا ایکسٹرا بلڈ جو ہے وہ نکل جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارا اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ کیمہ کے اندر بلکل پانی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کیمہ ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے تین درمیانے سائز کے میں نے پیاز لے لیے تین تماتر لیے لسن ادرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ہری میرز کا پیسٹ شامل کریں گے آپ چاہے تو یہ چیزیں فریش لے کے وہ بھی کٹ کے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب ہم ان چیزوں کو چوپر میں پیس لیں گے اور پھر ہم اس کا مسائلہ تیار کریں گے اور آئیے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں میں نے چوپر لے لیا ہے اور یہ میں نے پیاز رفلی چوپ کر لیے تین مجھے کم لگ رہے تھے میں نے چار درمیانے سائز کے پیاز لیے ان کو اب ہم چوپر میں چوپ کر لیں گے آپ چاہے تو ان کو کدو کش بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم صرف پیازوں کو ہی چوپر میں پیسیں گے یہ ہمارے پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم باریک چوپ ہو چکے ہیں اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو ہم پریس کریں تو یہ دیکھیں اس میں کتنا پانی ہے ان کو اب ہم نکال کے تو ان کا سارا پانی جو ہے وہ نچوڑ دیں گے اور پھر ہم ان پیازوں کو کیمے میں شامل کریں گے اس طرح ہم نے پانی کے ساتھ کیمے میں شامل نہیں کرنے آئیے اب ہم ان پیازیں نچوڑ کے تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہ چوپر ہم نے دوبارہ سے لگا لیا ہے پیاز ہم نے نچوڑ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہ کیما آئٹ کر دیں گے اور یہ ساتھی ہم اس میں یہ پیاز بھی آئٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے بہتر برائے ہو چکے ہیں میں نے اچھی طرح ان کو دبار دبارکن کا پانی نکال دیا ہے اس میں اب ہم ایک چمچ ہم ادرا کا پیس شامل کر رہے ہیں اور ایک چمچ ہم اس میں لسن کا پیس شامل کریں گے دو سے تین ہری میچیں شامل کریں گے اب میرے پاس پیسٹ ہے تو میں اس میں ایک ٹی بل سپون بھر کے ہری میچ کا پیس شامل کر رہی ہوں دو ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں ایک ٹی سپون سرک میچ کا پاڑر تین ٹی بل سپون ہم بھر کے اس میں سوکا دھنیا شامل کریں گے یا آپ دیکھ سکتے ہیں سابود سوکا دھنیا میرے پاس اس میں سابود سوکا دھنیا کا بہت اچھا فلیور آتا ہے دو ٹی بل سپون میں چیلی فلیکس یعنی کے کھٹی ہوئی سرخ میٹ شامل کر رہی ہوں دو ٹی بل سپون میں اس میں اناردانہ شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں اس میں اجوائن ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے کالی میٹس کا پاورڈر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس خاندن کا آٹا ہے جس کی ہم دھر میں روٹیاں تیار کرتے ہیں اس میں ہم دو سرونگ سپون آٹا ڈالیں گے آٹا یا پھر مکئی کے آٹے سے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے چوب کر لیں گے تاکہ ہمارا سارا مکسٹر ملائم ہو جائے یہ کیمہ ہم نے چوپر میں سے نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے ملائم ہو چکا ہے مزید ہم کو چیزیں ایڈ کریں گے اس ٹیپ پہ ہم ایک ٹیبل سپون چیلی فلیک سو شامل کریں گے اسی طرح سابود سکا دھنیا بھی ایک ٹیبل سپون اور ایڈ کریں گے اور یہ تماتر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تماتر اس طرح میں نے گول کارٹ کی ہے جو کہ ہم چپر کباب کی اوپر لگائیں گے اور بیج نکال لیا ہے اور باقی تماتر کو میں نے اس طرح باری باری چاپ کر لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس ٹیج پہ آپ اس میں ایک انڈا بھی فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی اس میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں نہیں ڈال رہی ہوں میرے بچے انڈا نہیں پسند کرتے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کیمہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ بلکل باریک ہو چکا ہے کیمہ آپ کا ایسے باریک ہونا چاہیے بزار کے جو چپل کباب ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ اس کو بہت اچھی طرح مسل مسل کے اس کے اندر لیس پیدا کرتے ہیں لیکن میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے چلا لیا تاکہ اس میں مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور وہ کام چوپر نے کر دیا گیا اور اس کے اندر بہت اچھی سی کیمہ میں لیس پیدا ہو چکی ہے ویرز اگر آپ کو لگے کہ آپ کے چپل کباب فرائی ہوتے ہوئے ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بہت اچھا اور گندم کا آٹا شامل کر دیں تو پھر آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں گے ویرز اس کیمہ کو اب ہم نکال کے ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے فریز میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مہرینٹ ہو جائے اور اس میں فلیور جو ہیں وہ کیمہ میں اچھی طرح مکس اپ ہو جائیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے ہم نے اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریز میں رکھتیا تھا کیمہ ہمارا اچھی طرح سے مہرینٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک میں نے پلیٹ لے لیا اور اس کے اوپر ایک میں نے ایک پلاسٹک شیٹ بچھا لی ہوئی ہے یہ کوئی بھی آپ شاکر کاٹ کے بچھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھ پہ بھی کباب بنا سکتے ہیں ہاتھ پہ ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور چپل کباب جتنا بھی بڑا آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر رکھ کے بنا سکتے ہیں کیونکہ بزار پہ چپل کباب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ پہ ہمارے سے اتنے بڑے بنتے نہیں ہیں تو ہم اس شیٹ کے اوپر رکھ کے اس کو پھیلا لیں گے اور جتنا بھی بڑا آپ چپل کباب بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا بڑا بنا سکتے ہیں شیٹ پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پھر ایزیلی اٹھا سکیں گے اور اس کو پروفر شیپ دے سکتے ہیں موٹا پتلا جس طرح کا بھی آپ کو پسند ہے آپ ویسا چپل کباب تیار کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ایک ہیے رکھیں گے یہ دیکھیں ہمارا چپل کباب تیار ہے یہ دیکھیں ہم نے پورا پلیٹ کے سائز کا کباب تیار کر لیا ہے آئیے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آپ اس کو کباب تیار کر سکتے ہیں یہ ہمارا کباب ہے جو ہم نے تیار کیا تھا اس کو اب ہم اس طرح اپنے ہاتھ پر اٹھا لیں گے اس طرح شوپ پر ہٹائیں گے اور اب ہم اس کو ادھر پین میں شفٹ کر دیں گے اور لو فلم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تیز آج پر سائی کریں گے تو یہ اوپر سے سرخ ہو جائے گا اور اندر سے یہ کچھ رہ جائے گا اس کو ہلکی آج پر ہم تیار کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے مشاوری چپل کباب تیار ہے بہت ہی مزیدار اور سوفٹ تیار ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی اچھا یہ تیار ہوا ہے اور یہ بناتے ہوئے ٹوٹے بھی نہیں ہیں آپ کے سامنے میں اس کو فرائی کیا ہے اور بلکل بزار جیسا یہ تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار اور اصلی پشاوری چپل کباب ہوئے ہیں میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم کے ایسی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کہ آپ کی خدمت میں ایسی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ